یا مومن یا ولی یا نسیل یا ذہر جلالے والی کھان یہ تین ذکر پر یا آپ کے اس میں ریکارڈ کرنی ہے سو سو دفعہ صبح شام کرے کاروبار یہ وزیفہ کاروبار کیلئے ہے یہ ہے عزت اور رزق کی اور معاشقی اور معاشرت کی ہر قسم کی عزت اور برہتی سو دفعہ یا سلام یا مومن سو دفعہ یا ولی یا نسیل سو دفعہ یا ذہر جلالے والی کلام کبھی ایک دفعہ رفیٹ کر دیں کر دیتے ہیں سو دفعہ صبح شام یا سلام یا مومن سو دفعہ صبح شام یا ولی یا نصیر نسرت دینے والا اور سو دفعہ صبح شام یا ذہر جلالے والی کلام ذل پڑھ لیں ذل پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑھتا نہ غریب رہیں گے نہ مقروض رہیں گے نہ پریشاند ہوگی عزت بھی بڑھے گی سرمایہ بھی بڑھے گا سکون بھی بڑھے گا ایک بھی نبی کی سنت ملازمت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مداربہ میں بھی کان کیا موشارکہ میں بھی کان کیا مگر کیا ٹریڈ نہیں نوکلی نہیں کسی پیغمبر نہیں کیوں ہوتا یہ ہے کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے تو اپنا مقدر نوکلی میں دوسرے کے ہاتھ فروغ کر دے بجائے اس کے کہ تو اللہ پہ سوکل کرے اور کوئی جاپ کرے اپنا کوئی تعبار کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے مبارک ہے کہ اللہ نے جو دس برکتیں دنیا میں اتاری ہیں اس میں سے نو تجارت میں ہیں اور ایک دیگر کاموں میں ہیں اللہ ڈیفرنس کا اندازہ اجاب اس میں کھیتی بھی ہے اس میں اس میں فوج کی نوکلی بھی ہے اس میں دیگر کام بھی ہیں نو صرف تجارت میں ہیں آپ دیکھنا دنیا میں کہ ملازم لوگ امیر ہیں یا تاجر امیر ہیں یہ آسان سی بات ہے اس لیے بڑی مثال ہے جب مدینہ پہنچے لوگ اور سب کے بھائی چارہ کروائے جو عبدالرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کس سے بھائی چارہ کروائیں آپ نے فرمایا کہ میرا کسی سے بھائی چارہ نہ کریں مجھے تھوڑا سا چھوٹے سے برطن لے دیں اور تھوڑا سا مجھے پنیر لے دیں میں یہ بھیج لیا کروں گا اور اس کے بعد یہ ہوگا دیکھا جائے گا اصحابِ رسول میں سب سے امیر آدمی عبدالرمان بن عوف تھے جب وہ فوت ہوئے تو چار ہزار تو غلام تھے اور اونٹوں کا کافلہ اتنا بڑا تھا کہ ایک اونٹ اگر جدے میں ہوتا تو اگلا اونٹ مکہ میں ہوتا امیر ترین مگر تجارت کی کسی کے ساتھ پاڑنے شکریہ نہیں پاٹنرشپ کو اللہ نہیں پسند کرتا اللہ کہتا ہے کہ اگر میرا کوئی اور بھی شریک ہوتا تو کیا یہ دنیا اسی طرح کامیابی سے چلتی جیسے چل رہی ہے کیونکہ ہر دو آدمی کی رائے دو ہوتے ہیں جب ایک کام میں دو رائے مل جاتی ہیں نا تو وہاں سے بگاڑ شونی تھا کیونکہ مزاج دو نہیں ہوتا فیصلے غلط ہو جائے یہ بہت سی آسان باتیں ہیں جو ہم قرآن سے سیسے ہمارا ہاتھ دکھی یہی ہے کہ ہم معاملات سے زندگی میں قرآن سے کچھیں ملے تو ملہ یا پیر کیا بتائے گا جو قرآن بتا دے گا جب صحیح میں قرآن جو بتا دے گا میری تو لائف جو ہے نا جی اس میں سب سے بنیادی تھی یہی ہے تو جو بھی کام میں نے کرنا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے آقا اگر کرتے تو کیسے کرتے اور اللہ کیسے کرتا آپ نے مجھے کسی کی کمپلینڈ کرتے نہیں کبھی دیکھا نہیں 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 نہ حالات کی نہ زمانی کی نہ کسی کیسے کرتے ہیں یہ سب مالک کے کام ہیں تو وہ اس کامل میں کھول کھل سوڑی لیمسی جوڑ چھوڑ چھوڑ اس کو ایک کام آپ پر کہہ دیں محمد کیا اس کا محمد پہلے رید میں نشان بنایا تھا جو عظم اللہ علیہ السلام کے لیمسی تو محمد کی لنکی جاتے ہیں رمل جوتش پامیس پریٹ یہ سارے اس پہ جب آپ بلیو کرتے ہیں نا تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے انظور ہو جائے جاتا ہے آپ کا توقع ٹوڑ جاتا ہے اللہ پہ بھروسہ کام ہو جاتا ہے ونہ علوم کمال کے ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو انہوں نے موت کا وقت نہیں بتایا تھا میرے تجربے میں ہیں کس نے ناورگ باتا ہے تو انہوں نے بلیو نہیں کرتا یہ بھی آپ کو کسی میں ایک قصہ سماؤں گا یہ اس پہ دست چلا سے میں خود بھی بہت جانتا ہوں مگر نہیں جناہ ہے اس پہ میں نے کہا میرے ایک سوڑنٹ ہے کراچی میں اس نے پی ایچ ڈی کی اس میں کامیسٹری ہوئی شگارگوست ہے میرے پاس آگیا ہے کہتا ہے مجھے اللہ چاہیے میں پہلے یہ چھوڑے گا لکھے ونہا اللہ تجھے نہیں ملے اس لئے چھوڑ کے اب اس نے کرمنالوجی میں پی آئی جی کیا ہے اس کیا لگتا ہے ڈاکٹر تاہر الکھاب آج جل جنرل مینجر ہے پی آئی اے میں اس نے کون سے شوڑے کا اس کی میں نے چھڑائی ہے میں نے خود بھی یہ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو میں جانتا ہوں مجھے کبھی پریکٹس نہیں کرتا یہ جیسے تھیبوں کا علم نہیں ہوتا تین کہاں پہ یادو کیا مائنی ہے کیا ہوگا دیکھا کہیں یہ کھرکھن میں نے سارے پکھے ہوئے میں نے خود بھی بلیم بلیم بلیم